ایچ وی ایسی ڈکٹنگ ورک کے فیلڈ میں ڈکٹ ویٹ کلکولیشن ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کی ہمیں پروجیک کی کوس ایسٹیمیشن، انوائسنگ اور کبھی کبھی سپورٹ کی ڈیزائن اور اسٹولیشن کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے اس ٹیٹوریل میں ڈکٹ کا ویٹ کیسے نکالتے ہیں میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے ایک سیمپل کلکولیشن کے ذریعے ایکسپلین کروں گا میں انجینئر ناصر ہمارے چینل انسی انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں فرینڈز آپ اگر ہمارے چینل میں نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اسے سبسکرائب کر دیں جس سے ہم آپ کے لیے دھیر ساری ویڈیو لاتے رہیں کسی بھی ڈکٹ کا ویٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم یہ چار اسٹیپ فالو کرتے ہیں نمبر ون ڈکٹ شیٹ کا ایریا کیلکولیٹ کریں گے نمبر ٹو اس شیٹ کے لیے گیج سیلک کریں گے نمبر تھری اس میکنا کی ٹیبل کو یوز کرتے ہوئے اور اس سیلک کیے گے گیج کے لیے ڈکٹ شیٹ ویٹ پر یونٹ ایریا سیلک کریں گے نمبر چار ڈکٹ ویٹ نکالنے کے لیے ہمارے پاس فورمولا ہے ڈکٹ ویٹ ایکول ٹو ڈکٹ ایریا انٹو شیٹ ویٹ پر یونٹ ایریا اسٹیج ون، ٹو اور ٹھری میں کلکولیٹ کی گئی یا سلک کی گئی ویلیوز کو آپ اس فورمولے میں اپلائی کر کے ڈکٹ کا ویٹ نکال سکتے ہیں اب میں اس ڈرائنگ کو یوز کرتے ہوئے ایک سیمپل کیلکولیشن کی مدد سے ڈکٹ کا ویٹ کیسے نکالتے ہیں اس کا ایک بہت ہی آسان اور کلیر طریقہ ایکسپلین کروں گا سٹیپ ون، ٹیگنگ درائنگ آپ کے پاس جو بھی ڈرائنگ ہے اس میں الگ الگ ٹائپ کے جو ڈکٹ ہے ان کو آپ الگ الگ نمبر سے ٹیک کریں گے آپ اس سیمپل ڈرائنگ میں دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے 1000x200mm کا اسٹیج ڈکٹ ہے اس کو ہم نے ٹیک نمبر 1 دیا ہے اس کے بعد جو ریڈیوسر ہے اس کو ٹیک نمبر 2 پھر اس کے بعد 800x200 کا اسٹیج ڈکٹ ہے اس کو ٹیک نمبر 3 اس کے بعد جو الو ہے اس کو ٹیک نمبر 4 پھر اسٹیج ڈکٹ ہے ٹیک نمبر 5 وائی برانچ کو ٹیگ نمبر 6 500 بائی 200 کے اسٹی ڈکٹ کو ٹیگ نمبر 7 اور 400 بائی 200 کا جو اسٹی ڈکٹ ہے اس کو ہم نے ٹیگ نمبر 8 دیا ہے اسٹیپ 2 میکنگ ڈا ٹیبل ڈرائنگ کے اندر جو ہم نے ٹیگنگ کی ہے اس کے حساب سے ہم ڈکٹ کی سبی پروپرٹیز کی ایک ٹیبل بنائیں گے جیسے لیند سائز اور ٹائپ اسٹیبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس ڈکٹ کو ہم نے ٹیگ نمبر 1 دیا ہے اس کی ٹائپ ہے اسٹیٹ ڈکٹ اور اس کا سائز ہے 1000 بائی 200 میلی میٹر اور لیند ہے 1000 بائی 800 میلی میٹر اسی طریقے سے جس ڈکٹ کو ہم نے ٹیگ نمبر 2 دیا ہے اس کی ٹائپ ہے ریڈیوسر اور اس کا سائز ہے 1000 بائی 200 بائی 800 بائی 200 میلی میٹر اور لیند ہے 800 میلی میٹر جس ڈکٹ کو ہم نے ٹیگ نمبر 3 دیا ہے اس کا ٹائپ ہے اسٹیٹ ڈکٹ اور سائز ہے ایٹھ ہنڈر بائی ٹو ہنڈر اور لیندھ ہے ون تھاؤزنڈ ٹو ہنڈر میلی میٹر ٹیگ نمبر فور والا ڈکٹ ہے ایل بو نائنٹی ڈگری اور اس کا سائز ہے ایٹھ ہنڈر بائی ٹو ہنڈر اور اس کا ریڈیس ہے ون ہنڈر میلی میٹر اس طریقے سے آپ سبھی ٹیگ نمبر کے لیے اور سبھی پروپرٹیز کے ایک ٹیبل بنائیں گے سٹیپ تھری ہے ہمارے پاس ڈکٹ ایریا کلکولیشن ہم سبھی ٹیگ نمبر کے لیے ڈکٹ کا الگ الگ سپریٹلی ایریا کلکولیٹ کریں گے جیسا کہ آپ اسٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں ٹیگ نمبر ون اسٹیٹ ڈکٹ ہے جس کا ایریا ہے فور پوائنٹ تھو سکوئر میٹر ٹیگ نمبر ٹو ریڈیوسر ہے اس کا ایریا ہے ون پوائن نائن ٹو میٹر سکوئر ٹیگ تھری ہے اسٹیٹ ڈکٹ ایٹھ ہنڈر بائی ٹو ہنڈر میلی میٹر سائز کا اس کا ایریا ہے ٹو پوائنٹ فور میٹر سکوئر اسی طریقے سے ہم نے سبھی ٹیگ نمبر کے لیے سپریٹلی ایریا کلکولیٹ کیا ہے ڈکٹ کا ایریا کلکولیٹ کرنے کے لیے اسٹیبل میں دیئے گئے فارمولاز کو یوز کرتے ہیں ڈکٹ کا ایریا کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں پار ٹو میں ہم ڈیٹیل اسٹری کر چکے ہیں اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکریپشن میں دیئے گئے لنک کی مدد سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر ڈکٹ کا ایریا نکالنا سیکھ سکتے ہیں اسٹیپ فور ہے سیلیکشن آف ڈکٹ شیٹ گیج ڈکٹ شیٹ کیلئے گیج کو سیلیک کرنے کے لیے ہم اسپیک نمکی ٹیبل کو یوز کریں گے ڈکٹ کیلئے گیج کو کیسے سیلیک کرتے ہیں ہم پار ٹھری میں ڈیٹیل میں اسٹری کر چکے ہیں آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکریپشن میں دیئے گئے لنک کی مدد سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر ڈکٹ شیٹ کے لیے گیج کو کیسے سیلیک کرتے ہیں سیکھ سکتے ہیں ڈکٹ شیٹ کے گیج کے سیلیکشن کے لیے ہمیں تین انفرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے نمبر ون ایکومنٹ کا ایکسٹرنل اسٹیٹک پریشر نمبر ٹو رینفورسمنٹ اسپیسنگ یا فیبریکیشن کے وقت ہم ایک سنگل ڈکٹ پیس کی لمبائی کتنی رکھیں گے وہ انفرمیشن اور نمبر تری جو ڈکٹ کا سائز ہے اس میں جو لارجز ڈائمنشن ہے وہ انفرمیشن آپ اسٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ڈکٹ کے سائزز ہے ان میں جو لارجز سائز ہے وہ ہمارے پاس چار ہے ایک ہے ون تھاؤزن میلی میٹر دوسرا ہے ایٹھ ہنڈر میلی میٹر اور تیسرا ہے فائف ہنڈر میلی میٹر اور چوتھا ہے فور ہنڈر میلی میٹر ان چاروں سائز کے لیے ہم الگ الگ سے گیج کو سیلیک کریں گے کیلکولیشن کو آسان بنانے کے لیے مان لیتے ہیں ہمارے پاس جو ایکومنٹ ہے اس کا ایکسٹرنل اسٹیٹک پریشر ہے فائف ہنڈر پاسکیل یہ ہمارے پاس ڈرائنگ میں جو ڈکٹنگ ہے جو اس کا ایکسٹرنل اسٹیٹک پریشر ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے اس کی ویلو ہے فائف ہنڈر پاسکیل اور جو ڈکٹ ہم فیبریکیٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے سنگل پیس کی لمبائی ہے ون پوائنٹ ٹو میٹر تو اس میکنا سے جو ہم ٹیبل ہم نے سیلیک کی ہے وہ فائف ہنڈر پاسکیل کے لیے ہے اور اسٹیبل کے اندر رینفورسمنٹ اسپیسنگ کا جو کولم ہمیں سیلیک کرنا ہے وہ ون پوائنٹ ٹو میٹر ہے اور ہمارے پاس ڈکٹ کی لارجس ڈائمنشن فور لارجس ڈائمنشن ہے ون ہے ون تھاؤزنڈ میلی میٹر اور دوسری ہے ایٹھ ہنڈر میلی میٹر اور تیسری ہے فائف ہنڈر میلی میٹر اور چوتھی ہے فور ہنڈر میلی میٹر اسٹیبل میں جو پہلا کولم ہے وہ ڈکٹ ڈائمنشن کا ہے تو یہاں سے ہم ان چاروں ڈکٹ کی ڈائمنشن کو سیلیک کر کے اور ان روز کو سیلیک کر لیتے ہیں اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں رینفورسمنٹ اسپیسنگ والا کولم اور ڈکٹ کی ڈائمنشن والے کولم کے انٹرسیکشن پر جو سیل ہوتا ہے وہاں سے ہمیں ڈکٹ شیٹ کی تھکنیس یا گیج ملتا ہے تو جو ہمارے پار ڈائمنشن ہے ون تھاؤزن میلی میٹر اس کے لیے شیٹ کی تھکنیس ہمارے پاس ہے 0.7 میلی میٹر یا 24 گیج اور جو دوسرا ڈکٹ کا ڈائمنشن ہے 800 میلی میٹر اس کے لیے شیٹ کی جو تھکنیس ہے ہمارے پاس وہ بھی 0.7 میلی میٹر یعنی 24 گیج ہے ہمارے پاس ڈکٹ کا جو تیسرا سائز ہے وہ 500 میلی میٹر ہے اس کے لیے شیٹ کی جو تھکنیس ہے وہ 0.55 میلی میٹر یا 26 گیج ہے اور چوتھر ہی جو ڈائمنشن ہے ہمارے پاس وہ ہے فور ہنڈر میلی میٹر اس کے لیے شیٹ کی جو تکنیس ہے وہ بھی ہے زیرو پوائنٹ فائی ملی میٹر یا ٹونٹی سکس گیج ہمارے پاس ڈک پروپرٹیز کی جو ٹیبل تھی اس میں سٹیپ تھری میں ہم نے ایریہ کا ایک کولم ایڈ کیا تھا اور ابھی ہم سٹیپ فور میں گیج کا ایک کولم ایڈ کر لیتے ہیں اسٹیپ فائیف ہے سیلیکشن آف شیٹ ویٹ پر یونٹ ایریہ فور دہ سیلیکٹڈ شیٹ گیج اسٹیج فور میں جو ہم نے ڈکٹ کی فیبریکیشن کے لیے شیٹ کی تھکنیس کی جو گیجز سیلیکٹ کی ہے ان گیجز کے لیے ہم یہاں پہ شیٹ ویٹ پر یونٹ ایریہ سیلیکٹ کریں گے ہمارے پاس دو گیجز ہے 24 اور 26 آپ اسٹیپیل میں دیکھ سکتے ہیں 24 گیج کے لیے ہمارے پاس شیٹ ویٹ پر یونٹ ایریہ کی ویلو ہے 5.64 کلو گرام پر میٹر سکوئر اور 26 گیج کے لیے ہمارے پاس شیٹ ویٹ پر یونٹ ایریہ کی ویلو ہے 4.42 کلو گرام پر میٹر سکوئر ہمارے پاس ٹکٹ پروپرٹیز کی جو ٹیپیل تھی اس میں اب ایک نیا کولم اور ایڈ ہو جائے گا شیٹ ویٹ پر یونٹ ایریہ جو ہم نے ڈکٹ گیجز کے لیے نکالا ہے تو اس طریقے سے ہماری ٹیبل میں تین نیا کولم ایڈ ہو گئے ایک ڈکٹ ایریہ کے لیے دوسرا ڈکٹ گیج کے لیے اور تیسرا شیٹ ویٹ پر یونٹ ایریہ کے لیے سٹیپ سکس یا فائنل سٹیج ہے ڈکٹ ویٹ کیلکولیشن اور ڈکٹ کا ویٹ نکالنے کے لیے ہم جو فارمولا یوز کرتے ہیں وہ ہے ڈکٹ ویٹ ایکول ٹو ڈکٹ ایریہ انٹو شیٹ ویٹ پر یونٹ ایریہ جیسا کہ آپ اس ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں ڈکٹ کا ایریہ ہم آلیڈی کیلکولیٹ کر چکے ہیں اور شیٹ ویٹ پر یونٹ ایریہ بھی ہم آلیڈی سلیک کر چکے ہیں ان دونوں ویلیوز کو ہم ڈکٹ ویٹ کے فارمولے میں اپلائی کر کے ہر ٹیگ نمبر کے لیے الگ الگ سے ویٹ نمبر ون سے ٹیگ نمبر سکس تک ڈکٹ کے لیے جو گیج ہے وہ ٹونٹی فور گیج ہے اور اس کے لیے شیٹ ویٹ پر یونٹ ایریہ کی جو ویلو ہے وہ 5.64 ہے تو اس ویلو کو ہم ہر ڈکٹ کے ایریہ کے ساتھ ملٹیپلائے کر کے اس کا ویٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیگ نمبر ون کے لیے ہمارے پاس ایریہ ہے 4.32 ہم اس ویلو کو 5.64 کے ساتھ ملٹیپلائے کر کے اس کا ویٹ نکال سکتے ہیں جو کہ یہاں پہ ہے 24.36 کلو گیرام اسی طریقے سے ٹیگ نمبر ٹو گیڈکٹ کے لیے ہمارے پاس ایریہ کی ویلو ہے 1.92 میٹر سکوئر اس ویلو کو ہم 5.64 کے ساتھ ملٹیپلائے کر کے اس کے لیے ویٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جس کی ویلو ہے 10.83 کلو گیرام اسی طریقے سے ٹیگ نمبر 3 کا جو ایریہ ہے وہ ہمارے پاس ہے 2.4 میٹر سکوئر اس ویلو کو جب ہم 5.64 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس 13.54 کلو گیرام اس کا ویٹ آ جائے گا ٹیگ نمبر 4 کا ہمارے پاس ایریہ ہے 3.6 میٹر سکوئر اس ویلو کو جب ہم 5.64 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو ہم اس کا ایریہ نکال سکتے ہیں جس کی ویلو ہے 20.30 کلو گیرام ٹیگ نمبر 5 کا ہمارے پاس ایریہ ہے 2.4 میٹر سکوئر اس ویلو کو جب ہم 5.64 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس اس کے ویٹ کی ویلو آ جائے گی جو ہے 13.54 کلو گیرام ٹیگ نمبر 6 کا ایریہ ہمارے پاس ہے 1.5 میٹر سکوئر اس ایریہ کو جب ہم 5.64 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس اس کا ویٹ آ جائے گا جس کی ویلو ہے 8.46 کلو گیرام ٹیگ نمبر 7 اور 8 کے لیے جو ہمارے پاس گیج کی ویلو ہے وہ 26 ہے اور جس کے لیے شیٹ ویٹ پر یونٹ ایریہ کی جو ویلو ہے وہ ہے 4.42 کلو گیرام پر میٹر سکوئر تو اس طریقے سے جب ہم ٹیگ نمبر 7 کے لیے ویٹ نکالیں گے تو ٹیگ نمبر 7 کا ایریہ ہمارے پاس ہے 1.68 میٹر سکوئر اس ویلو کو جب ہم 4.42 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس اس کا ویٹ آ جائے گا جس کی ویلو ہے 7.43 کلو گیرام اور ٹیگ نمبر 8 کے لیے ہمارے پاس ایریہ کی ویلو ہے 1.44 میٹر سکوئر اس ویلو کو جب ہم 4.42 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس اس کے ویٹ کی ویلو آ جائے گی جو کہ ہے 6.36 کلو گیرام تو اس طریقے سے ہم ان 6 سٹیپ کو فولو کرتے ہوئے کسی بھی ڈکٹ کے لیے آسانی سے ڈکٹ ویٹ کی کی کیلکولیشن کر سکتے ہیں موسیقی